کبھی کو رادے رادے میں ہوں اومنے کا جیاش وازدہ میں ڈیلی بلوگ شپنا اور اپنی فیملی کا آپ سے شیئر کرتی ہوں ڈیلی کے کام نبٹانے کے بعد آج کا دن بہت ہی بزی رہا موننے میں مجھے جانا تھا چھوٹی موٹی چیزیں کچھ مجھے امپورٹن چیزیں لینی تھی اور دوسرا مجھے میرے ہم سفر کے فرنڈ کی ویڈن میں جانا تھا ان کی ویڈن کافی لیٹ ہو رہی تھی لیکن وہ پیار سے بلایا تھے کہ ہمیں جانا تھا مجھے من تھا جیمالہ کا لیکن کچھ وجہ سے میں واپس آگئی آگے میں بلوگ میں آپ سے بتاؤں گی کہ ہم لوگ کیوں واپس آگئے ہیں سب سے پہلے موننگ کے سارے کام نبٹا کے میں آگئی لوکل مارکٹ میں یہ ہمارے گورپور کا آسیس کمار جوہلرز ہیں جو کافی فیلمس ہیں یہاں پہ آگے مجھے کچھ چیزیں لینی تھی جس سے جس سے ریلیٹڈ آرٹ کا میرا بلوگ سے سب سے پہلے میں نے اپنے ایئرنز دیکھے میں کافی ٹائم سے اپنے پیسے کلیکٹ کر رہی تھی اور پھر مجھے ایئرنز لینے دیں اور کچھ سلور جویلس لینے دیں جس کے لیے میں سب سے پہلے ایئرنز دیکھے ایئرنز کی کافی اچھے اچھے ریزائن تھی لیکن وہ کہتے ہیں اس سمیں گولڈ اتنا ہائی ریٹ چل رہا ہے سمیں گولڈ چل رہا ہے تو یہ ساری ایئرنز جو ہے نا یہ دیکھے کتے پیارے پیارے ڈیزائن ہیں لیکن سارے ایئرنز کے پاس جا رہتے ہیں 45000 کا اب اب بھی جا رہتے ہیں 42 45 40 کی اب اب بھی سارے ایئرنز جا رہتے ہیں مجھے ایئرنز میں بانیا اور جھنکی پہلنا بہت کافی پسند ہے لیکن انہوں نے کہا کہ بہت بھی نیو ڈیڈا ہے نیو ڈیزائنز آئی ہیں اس کو آپ ٹرائے کریے تو میں نے دیکھا تو کافی لٹکن میں کافی اچھی اچھی ڈیزائن تھی جس کو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے لیکن ہاں جتنی اچھی ڈیزائنز تھی اتنی زیادہ اچھے کاؤس بھی تھی فائنلی میں نے کافی دو تین ڈیرنز دیکھ کے سب کی کاؤس لی اور پھر میں نے فائنل کیا مجھے ایکچولی لینا کیا ہے پھر میں نے رشائٹ کر لیا کہ مجھے کتنے کاؤس میں اور کیا لینا ہے آگے کے بلوکس میں جب میں اپنے پہنوں گے تو پھر آپ سے شیئر کروں گی کہ میں نے کیسا ایرنز لیے تھے اور پھر ایرنز فائنل کے بگ کرنے کے بعد میں نے گولڈ کی رنگ دیکھی فنگر رنگز دیکھی تو پھر انس کی بھی کافی اچھی اچھی ڈیزائنز دی لیکن مجھے کافی لائٹ ویٹ میں فنگر رنگز لینی تھی تو پھر دیکھا تو وہ بھی ففٹین ڈاؤزنڈ کے ابا بھی جا رہا تھا پھر میں نے سلور جنریز پہ آگئی جہاں پہ مجھے پائل لینے تھی سلور کی پائل لینے تھی تو پھر یہاں پہ آکے مجھے کافی ہی بھی پائل بھی دکھائے گئی لیکن مجھے پائل میں لائٹ ویٹ ہی پسند ہے گنگرو والی پائل کافی پسند ہے لیکن وہ گنگرو والی پائل میرے ماما پاپا نے مجھے اپنی ویڈنگ میں مجھے کیا تھے اور پھر ویڈنگ والی بھی پائل میری کافی ہی بھی ہے تو مجھے ایکشلی ریگولر ہیوز میں پتلی پائل پسند ہے میں جب ہریتی ہونا تو کھا اور چیزیں تو بلوے سے ویٹ میں لے لوں لیکن پائل جو ہے نا وہ لائٹ ویٹ میں ہی لیتی ہوں کیونکہ مجھے پائل جو ہے نا جتنی ہوت سیزن ہوتا ہے تو پھر وہ جیسے لگتا تھا سائٹ سائٹ میں جلال کرتا ہے تو اس وجہ سے میں لائٹ ویٹ میں دو پائل میں نے فائنل کیا اور پھر مجھے جلدی جلدی میں نے اپنی بلنگ کروائی کیونکہ آج مجھے میرے ہمساپر کے ساتھ بیڈنگ میں بھی جانا تھا سب چیزیں فائنل کرنے کے بعد ہم نے بیڈنگ میں جانے کے لئے کہ میں گھر آئی اور گھر آکے ہو گئی ریڈی یہ ہے آج کا میرا بیڈنگ لوگ اور یہ ہے ہمارے گھر کی پیارے پیارے بچے آ رہا بیٹی کاجل بیٹی زانگی بیٹی ہمارے گھر کی سب سے پیاری بچی بڑی بیٹی اور یہ آنٹی بگل کیا میرا بابو آدیش اور دیویش میرے بچوں کا نام ہے چھوٹے بیٹے کا نام آدیش اور یہ بڑے بیٹے کا نام دیویش ہے پھر میں نے یہاں پہ ایک ڈیکوریشن دیکھا جہاں پہ کافی اچھی ڈیکوریشن کی گئی تھی سب ہی بچے بھی کافی اچھے خوش ہوئے ہیں یہ ہے ہماری گورپور کا دگندہ ریزورٹ کافی خوبصورت ریزورٹ تھا اور یہاں کی سربس اتنی پیاری تھی کہ کیا ہی بتایا جائے سب چیزیں سربس میں سب چیزیں اتنی پیار سے شرف کر رہے تھے لوگ کتنا اچھا لگ رہا تھا سب سے پیارا یہاں کا لگ رہا تھا جہاں پہ فیرے ہونے تھے نا اس کے سائد سائد میں جو ہے فوارے سزائے گئے تھے اور چھوٹی چھوٹی یہ سائیڈ میں اتنا پیارا سے سزائے گیا تھا اور سائیڈ میں چیزیں رکھا گیا تھا جہاں سے سب جس کو دیکھنا ہو نا فیرے وغیرہ وہ دیکھ سکتا تھا مجھے ایکشلی ویڈنگ میں دوری چیز کا انٹریس رہتا ہے ایک تو جمالہ دیکھنے کا دوسرا فیرے اور سندودان دیکھنے کا جمالہ دیکھنے کا میرا کافی من تھا لیکن آج کل کی برات اتنی لیٹ سے آتی ہے پھر کیا ہی بتایا من ہوتے ہوئے بھی دیکھ نہیں پاتے ہیں لاشٹ میں بچ گئے تھے ساڑھے بارے سے اوپر اور پھر بچوں کو میں سکول بھی جانا تھا یہ بھی من میں تھا کہ ٹائم سے ہم لوگ کریں تب ہی تو گھر چلیں گے اور یہ ریزورٹ ہمارے گھر سے کافی دوری پہ تھا اور جانے میں بھی ہم لوگ کو کافی ٹائم لگتا گھر پھر فائنل ہم نے رشائد کیا کہ چلو اب ہم دیلے دیلے دینر کر لیتے ہیں کیونکہ پھر دینر کیے رہیں گے تو پھر اگر برات آتی ہے تو پھر ہم لوگ جانا دیکھ لیں گے دینر کرنے کے بعد بھی ہم لوگ کافی ٹائم تک باہر بیٹھے رہے ہیں کہ اب برات آئے گی لیکن بچے بھی کافی ٹائرڈ ہو گئے تھے اور مجھے بھی ٹائم دکھ رہا تھا کہ جو ہے ایک بزنے جا رہے ہیں اور پھر مالی میں بچے کیسے اٹھتے ہیں جب تک ہم لوگ رشائد کیا تب تک تھوڑی بے میں برات کی انٹری تو ہو گئے لیکن پھر دار پوجہ اور تیلک چڑھنا تھا اور تیلک اور دار پوجہ میں کافی ٹائم لگتا ہے تو ہم نے رشائد کیا کہ چلو چھوڑو نیکس ٹائم کسی اور ساہاں بیٹھے میں چلیں گے تو پھر دیکھیں گے پھر ہم لوگ گھر آ گئے کیونکہ بچوں کو بھی تو دیکھنا ہے نا زمیداریاں بھی ہیں مالنگ کی سبھی کو رادے رادے آج کا اسپیسل بلوکش میرا بہت اچھا تھا جیس شری رادے کرشنا اگر میرے چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کریں لائک کریں سب کا دن مندل میں ہوں جیس شری رادے کرشنا